ایسا نیل آبادی دون پردان کہہ جاتا ہے رکھتے نہیں ہے اپنے موہ سے جو بول دی بول دی اور آج بھی کچھ نہ کچھ نیا بات رکھنے کا کام کریں گے اور بھی پاری اتکی بات کرتے ہیں سید ہوئے پردان جی سب سے پہلے آپ کا اریانا پول کھونو جی میں سواگت ہے آپ کا بھی سواگت ہے دیکھو ایسا ہے جی ہمیں اس بات کا بہت زیادہ روش ہے کہ ایک دن کیا قانون بن جاتا ہے دوسرے دن کیا کل تک تو ہمارے اسٹیم صاحب بول رہے تھے کہ سرکار کے عدیش ہیں ہم اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے آج ہمیں رات کو پسا چلا گیا ہمارے ڈی سی میڈم کے عدیش آگئے ہیں بھئی ایک دن ادھر کھولا رکھت دو دن تو نمبر لگائے آج یہ کبھی لیپٹ ہو رہا ہے کبھی رائٹ ہو رہا ہے کبھی نمبرنگ لگ رہی ہے مجبوری ہے دیکھو پرشاشن کے ہم نے اتنا پرشاشن کا ساتھ دیا مگر پرشاشن اگر ہمارا سار نہیں دے گا تو بھپاری کیا کرے گا وہ مارنا ہے تو مار لو سارا شہر بند کروا دو آدید گوانے کیوں بند کرواتے ہو سارا شہر بند کروا دو بردان جی صدر بزار سے رکھا آیا ہے کہ وہ بدھائک کے کوٹھی کی طرف بھپاری کچھ کرنے والے اب تو ہم ہم پیچھے چھوڑا ہٹیں گے ہم بھپاری ہوگے ساتھ ہے پورا شہر کا بھپاری ایک ہے اور سارا شہر کھولے گا جی بلکل کھولے گا شہر کھولے گا ہاں کھولے گا یہ دون پردان نے صاحب طور پر کہتے ہیں پورا شہر کو کھولے جائے گا اور ہم کہاں سے بچوں کی فیض بریں گے کہاں سے مطولے کے بجلی بل بریں گے کہاں سے کسی بچارے بھائی نے گاڑی لے رکھیے اس کی کس بڑھنی بڑھتی ہے کس نے لون بڑھنا بڑھتا ہے کہاں سے بڑھیں گے وہ دکانوں کا دکان در سارے آپ کے ساتھ ہوں گے بلکل سارے ساتھ ہے ایک دم بلکل سب دکان دار ساتھ میں ہیں جو پہنس رہا ہوگا سب دکانوں کو ماننے دکان دار بھائیوں کو ماننے ہوگا آج کی تاجہ آپ ڈیٹ کیا ہے دکان داروں کی دکان ساتھ یہ ہے ڈیٹ کی صاحب یہاں اے تھے دکان داروں کو کہے کے چلے گے بند کرلو بند کرلو چلے گے بات ہوئی نہیں کسی سے بات ہوتی تو بات کرتے ہم کر لیتے انہوں نے بات نہیں کی ہم نے بھی نہیں کی دکانی آپ نے بند نہیں کری کھلی توڑی نہیں کیا نہ کریں گے کھلی رہے گی آج چلان کٹ گیا تو چلان کٹ جے گا سب کا کھاڑ دو ہو خوری مارکیٹ کا چلان کٹ دو میں کوئی ڈر نہیں ہیں دکانے کھلی رکھو گے لیکن آج کھلے روپ سے گیا دونگ پردان نے کرسناللہ بات دین ہے کہ سرکالان کٹتا کٹنے دو سران کا کوئی ڈرن نہیں ہے دکان کھلی رکھیں گے جو بارہ بجے کا ٹیم ہے بلکل ٹھیک ہے بارہ بجے بلکل ہم بند کر دیں گے جو بات ہے بارہ بجے ہم بارہ بجے کا بات نہیں جائیں گے حالانکہ کم ہے ٹیم پھر بھی جو سرکار کے عدیش ہے ہم مان لیں گے کشی سرکار ہمارے مانے ہم کشی سرکار کی مانے تب چلتا ہے یہ دھوڑا جومر جی جممر جی آجی کل سے تین وجہ تک بند ہے کل سے دو وجہ تک بند ہے یہ کہ مطمل ہے ہمیں کیا پتا کون سا لیفٹ ہے کون سا رائک ہے آپ بتائیں کون سا لیفٹ ہے کون سا رائک ہے کہ یہ بات پتہ جو ہے Forward prejud Chapter درoman ان کو کسی پرکار کا پتا بھی نہیں ہے اور انہوں نے ساپتر پر دکانے کھول کر بٹھے رام سے کہہ دیا انہوں نے کہ بارہ بجے دکانے بند کریں گے اس سے پہلے دکانے بلکل بند نہیں کریں گے بارہ بجے رہے گا بارہ بجے تک ہاں بارہ بجے جو گورنمنٹ کے عدیش آئے ہمیں ماننے رول کے ساتھ چلیں گے پرشاشن آج بھی کوئی نئی نیم لگو کیا ماننا پڑے گا ہمیشہ ہی پرشاشن کی مانتے ہیں پچی دین تک ہم نے دکانے بند رکھی ہیں نا پرشاشن کے عدیش آئے بھی ایک اپنے کے لیے ابھی مدولہ بارہ بجے کھولو پھر بارہ بجے کھول لیں دینے چاہیے پھر یہ کیا ہے کبھی اون ایون ہوا رہا ہے کبھی لیپ رائٹ ہو رہا ہے پردان نیرے پتھر لے گا آپ نے لیپ رائٹ کیا ہو گ رہا ہے وہ تو پیچھلے بار بھی پتھر لگیا آئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم پرشاہشن کے ساتھ رہے مگر پرشاہشن ہم سے غلط نہ کریں ہم پرشاہشن ہم ہمارے ایس کی امساب سے پھر بھی ہاتھ جوڑ کے نویتن کریں گے کہ بپاریوں کو پرشاہشن کرنے کی اوشن نہ کریں بپاری اگر نہیں کمائے گا تو ٹیکس کہاں سے بڑے گا فیس کہاں سے بڑے گا بل کہاں سے بڑے گا ٹیکس کی بات بھی آگیا پردان جی نے ٹیکس بھی بتا دیا دکان نکولو کی ٹیکس کاسے جاگے سرکار کو دو تین بات رٹکا آئے تھے ٹیکس کی بات بھی بھوننی ہے سارے بھائی دیتے ہیں نا ٹیکس جن نے بھی دکان دار بیٹھے بیچارے ٹیکس دے رہے ہیں نا دس وجے پہلے تو پیشت بننی آتا اور ہم دس وجے پہلے مشکل دے کشمر آتا ہے چلو پھر بھی ہم نے مان لیا بھئی بارہ وجے بند کروں پھر بھی ہم پرشاہشن سے نویتن کریں گے لالا جی آپ یہ تو دیکھو ایک دین چھوڑ کر کے وہ بھی مارے کو چار گھنٹے چار گھنٹے وہ بھی ایک دین چھوڑ کے کیسے پورتی ہوئے گی حساب لگا کے چلو جی ٹینک ساتھ کا کشمر آٹھ نو سے پہلے نہیں آتا آٹھ نو سے پہلے کشمر بھی ہم نے کی کوٹھی کی طرف کچھ کر رہے ہیں سب سے پہلے اپ ڈیٹ دکھا جاری ہے بیپاری گستے میں بیپاری ہاسی کے بیپاری گستے میں یہ بدائی گلویت بھیانے کی کوٹھی کی طرف کچھ کر رہے ہیں یہ تصویر دکھا رہے ہیں پوری تصویر گستے میں ہے بیپاری اور یہ تصویر چل پڑے ہیں ویڈاک کی کوٹھی کی طرف سب سے بڑی اپ ڈیٹ دکھا رہے ہیں چندی منٹ میں یہاں بیپاری پہنچنے والے ہیں بیپاری کافی سنکھیں ہمیں ہے اور ان کا گستہ پھوٹا ہے پرساسنگ کی گاڑیا پرساسنگ کی گاڑیا جب یہاں پہنچی ہاں جی ابھی بیپاری ہو گیا تو کیا لگ رہے ہیں جو فرساسنگ کا فیصلہ ہے دیکھو باؤ جی صرف بارہ بہت تک کا ٹائم ہے جتنی کم دکانے کھولنے کے اتنی زیادہ بھیڑ ہوئے گی بلکہ بارہ بہت تک تو پوری دکانے کھولنے دے بس یہ ہی ہماری رکھویشٹ ہے اور بھپاریوں کی ان کو ماننی بھی چاہیے دو گھنٹے تو سارے ہوتے ہیں ہمنا دس سے بارہ سات سے بارہ کیا ہے تو کہیں نہیں ہے سوچگئے آج یہ ایسا ہے اور پیچھے کی طرف دیکھا رہے ہیں آپ کو ویپاری پہنچ چکے ہیں ویپاری پہنچ چکے ہیں، جو واعلی خیر پڑھ سکے ہیں سب سے بڑی اپ ڈیٹ ہریانا پول کھولوز پر آپ کو دکھانے کا کام کیا جا رہا ہے irens ویپاریوں کا گصہ نراوزجی کرتے ہیں ویپاری یہاں پہنچ رہے ہیں نراوزجی کرتے ہیں ویپاریوں کا گصہ پھوٹا ہاسی میں سب سے بڑی اپ ڈیٹ بیپاری کرو دیت ہوئے حسی میں یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں نارا بجی کی سوشل ڈیسٹنس مکڑ گیا 1224 ڈیسٹوٹ کی سوشل ڈیسٹنس مکڑ گیا بیپاریوں کا گصہ ساب دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں بیپاری پہنچ چکے ہیں بیجائی گنوز بانے کی کوٹھی پر یہ تصویر آپ کو حریانہ پول کھونوز پر دکھانے کام کیا جارہا ہے بغاوت کر چکے ہیں بیپاری ان کا صاحب طور پر کہنا ہے بیپاری تک دکانے کھولیں گے اور سب ہی بیپاری کو چھوٹ دی جائے سبح ساتھ سے بارہ وقت تک دندے چپٹ اور چکے ہیں ان کا کہنا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں پردان جی ہم پہنچ چکے ہیں ہاں جی پردان جی ویدائک سے سمپک ہوا نہیں ہویا ابھی آئے ہیں آپ کا فون تو سیدھے جاتا ہے پردان جی آپ کا فون تو سیدھے جاتا ہے نہیں نہیں ویدائک صاحب کے پاس ہم جبھی بھی آئے ہیں ہمیشہ ویدائک صاحب نے ساتھ دیا ہے آج بھی ہم ویدائک صاحب سے امید لے کے آئے ہیں آج بھی وہ ہمارا ساتھ دیں گے میں پوری امید ہے ویدائک صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ہم بھی ویدائک صاحب کے ساتھ ہیں اور ہم ویدائک صاحب سے مانگ لے کے آئے ہیں کہ ہماری دکانے روز گھلنی چاہیے ہم ویدائک صاحب سے انروت کریں گے کہ ہمارا بپاریوں کو ساتھ دے کے آپ اپنی دکاندار بھائیوں کو خوش کرنے کا تو کیا لگ رہا ہے کسٹم تو کسٹم کسٹم تو کسٹم ہم میں سے تو ٹائم زیادہ چاہتے دے ٹائم زیادہ دیا جائے مگر پھر بھی پھر بھی جو ٹائم باو جی ہے میا بزار گئے ہیں ہمیں گھر تھے ابھی پتہ کیا ابھی پتہ کیا تھا ہم نے بزار سے تبھی آئے ہیں بزار گئے ہوں نے شام تک پوچھے گئے یا تو گئے چھپتا پھردان جی کیا رہے گا یہ بھائی آئے ہیں بیانا صاحب یہاں نہیں ہے اسہار گئے ہوئے ہیں میرے کو اس بات کا نہیں بتایا کہ یہ کہہ رہے ہیں تو اسہار گئے ہوں گے جھوٹ سوڑے بولیں گے ایسی بات نہیں ہے ودایک صاحب کو وپاری کے ساتھ ملنا چاہیے ودایک صاحب وپاریوں کے ساتھ کس نے بات کی تھی پہلے جن نے بات کی تھی وہی کرو نا ابھی تو آپ نے کہا ہے مہور ابھی آپ نے بات کی تھی ودایک سے یہ تصویر دکھا سکتے ہیں میں پاری یہاں پہنچے ہوئے ہیں لیکن جو میں سوچنا ملی ہے ودایک بنوود بیانا کوٹھی پر نہیں ہے وہ کہیں کسی کاریہ بند اسہار گئے ہوئے ہیں اور سام تک آنے کی امید بتایا جاری ہے لیکن میں پاری یہاں پہنچے ہوئے ہیں پردان جی اگر ودایک جی سے آپ کا سمپک نہیں ہوتا ہے تب بھی بجار کھلا رکھو گے بلکل بجار کھلا رہے گا چاہے ہمارے چلان کر دیں چاہے ہمیں گرفتار کر لیں چاہے ہمارے کتنی بڑی کوئی سجا دے دیں ہم قبول ہے بجار پورا کھلا رہے گا بولو وفاری بھائیوں ایمت ہو وفاری ایک تا وفاری ایک تا وفاری سب بھائیوں کی ایک ہی رائے ہے ہمارا بارہ وقت تک جو بجار کھلا رہے گا بارہ وقت کے پانچ منٹ پہ ہم اپنے آپ کسی بھی پرشایشن کو آنے کیونے ہیں اور پھر بھی ہم تو ڈی سی میڈم سے یا ویدھائک صاحب سے ریکویسٹ کرنے والے سے کہ بھائی دو گھنٹے کا ہمارا تیم بڑھایا جائے مگر وہ تو اس میں بھی لینے لگ گئے تو کہاں سے کام چلے گا بھائی صاحب چالیس چالیس سے جار پہ دکان کا گرہ ہے کہاں سے نکالے ہمارے کہاں سے نکالے سکول لوگی فیس بھی ہے سارے چیز ہے خرچے بھی ہیں دکان کا دو کام بند نہیں ہے سارے چال لوں ہے سرگار کے سارے بسے بھی چال لوں ہے ساری چیز چال لوں ہے ہمارے دکانے پرشاشن اپنی آتی تنگھا دکان داروں کو کھاتے میڈا لوگا دے ہم بجار آج بند کر دیں گے ٹھیک ہے میں ہمارے منترین چیزے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں ہم ہمیشہ پرشاشن کی آگیا کے نیچے رہے ہیں ہمیشہ پرشاشن کی مانگ کو جیسے ہمیں پرشاشن نے کہا پچی دن تک ہم نے دکانے بند رکھی آج ہم پرشاشن تے ریکویسٹ کر رہے ہیں صرف کہ بھائی لیفٹ رائیڈ کی بجائے صرف ایک روز کھولا جائے یہ ہماری مانگ نہیں ماننے ہوگی ہم پرشاشن تے جائے ہمیں رکھتے ہیں اور منتری جی کو سوچنا چاہیے کہ ایک لائن یہ بھی رات کو یہ تو عدیش کر دیتے ہیں یہ کتا کے لئے لوگڑن بھٹا دیا گیا ہے اور یہ بھی عدیش کر دو نا کہ دکان داروں کے گئے گروں کے ایک مہینے کا بجلی بلماف کر دیا گیا ہے یہ کہتے تکلیب ہوتی ہے کیا یہ کہہ دو چلو بھائی کو چنٹوشتہ ہو جائے تو بھائٹ پوچن جی آپ کھا کہو گئے سمست آدیش کیا بھائیو کے لئے لاغو ہو رہے ہیں علید جی کیا سمست آدیش سارے بھائیو کے لئے لاغو ہیں کوئی اور بندوں کے لئے لاغو نہیں ہے بھائیو کو نجائرد دا پانا بھائیو کے لئے گا اپنی سرکار ہے اپنا راج ہے جیسے مرجی کرو جیسے مرجی چلا